اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار میں کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکائتیں اے پیغمبر ان کو بکنے دو یہ قیامت کے دن اپنے آمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمرا کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آواقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ظلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں